بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز آج سناس مینیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں گجریلہ گجریلہ سردیوں میں بہت ہی شوق سے کھایا جاتا ہے ہمیشہ کی طرح میں یہ ڈش بھی بہت ہی سادہ طریقے سے بناوں گی اور کوئی آپ کو فالتو خرچہ نہیں اس پہ آئے گا گھر میں موجود عام سی چیزوں سے آپ یہ بہت ہی مزے دار گجریلہ بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے بس آپ کو چیزوں کی مقدار کا حساب سا ہی رکھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کا گجریلہ بہت ہی مزے کا بنے گا بعض لوگ اس کو گاجروں خیر بھی بولتے ہیں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے تو میں نے تین لیٹر میں نے فول کریم مرک لیا ہے ایک کلو میں نے گاجرے لیا ہے آدھا کپ میں نے چاول لیا ہے اور یہ نرم والے رائس ہیں باسمتی رائس ہیں سیلا رائس آپ نے استعمال نہیں کرنا میں نے تقریبا آدھا گھنٹا پہلے بھگو دیا تھا تاکہ یہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں انہی آپ نے حسپے زائقہ لینے یہ جتنی آپ کے گھر میں پسند کی جاتی ہے علائچیاں یہ میں نے کوٹ لیا ہے اور اس کے ساتھ آگے اور کیا کیا چیزیں چاہیوں گے وہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاتی رہوں گی سب سے پہلے ہم گاجروں کو پکائیں گے یہ ایک دیکچی میں نے چولے پر رکھ لیا ہے اور یہ میں گاجریں اس میں شامل کر رہی ہوں قدو کشکینی ہیں گاجریں گاجروں کے ساتھ ہی میں یہ علائچیاں ڈال رہی ہوں علائچیاں میں نے چھل کے سمیت ڈالی ہیں دانے صرف نہیں ڈال لے اور ہلکا سا کوٹ لیا تھا ان کو اور بس ہلکا سا اس کو مکس کر کے تو ہم اس کو کور کر کے رکھ دیتے ہیں تقریباً دس منٹ کے لیے بلکل لو فلیم دم والی آگ پر ہم نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے دس منٹ میں یہ گاجریں تھوڑی ہماری سوفٹ ہو جائیں گی اور اپنے پانی میں تھوڑی تھوڑی گل جائیں گی پھر ہم اس میں باقی چیزیں شامل کرتے ہیں دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے چیک کرتے ہیں ہم نے بلکل ہلکی دم والی آگ تھی ہماری اور دیکھیں بلکل بھی ہماری گاجریں نہیں لگی ہیں سوفٹ ہو گئی ہیں تھوڑی بیٹھ گئی ہیں اور ان کا کلر بھی دیکھیں اب چینج ہو گیا پہلے ریڈ ریڈ تھی ہیں اب تھوڑا سا اورنج میں ہو گیا ان کا کلر اب ہم اس میں دودھ شامل کرتے ہیں یہ 3 لٹر دودھ ہے ہمارے پاس اور یہ ملائی کے ساتھ ہے یعنی کہ فل فل کریم ملک ہے اس کو اب ہم گرم ہونے کا ویٹ کریں گے جیسے ہی دودھ ہرکا سا گرم ہوگا تو پھر ہم اس میں چاول شامل کریں گے ابھی ہم نے اس میں فوراں چاول نہیں ڈال دیں بسم اللہ الرحمن 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 یہ دیکھیں دودھ کو اوبالا آنے لگا ہے یہ دیکھیں اس پہ جھاگ سی بن گئی ہے اب ہم اس میں چاول شامل کریں گے آدھا کپ صرف چاول ہیں آپ جتنی اچھی خیر بنانا چاہتے ہیں آپ نے چاول اتنے ہی کم استعمال کرنے جتنی یہ چاول زیادہ ہوں گے آپ کی خیر اتنی ہی بوری بنے گی اور جتنے کم چاول ہوں گے اتنی مزے کی خوئے خوئے والی ربڑی ربڑی سی آپ کی خیر تیار ہوگی اور آپ کو کوئی اس میں جو ہے پاودر ملک کنڈینسٹ ملک پیکٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالنا پڑے گا صرف اسی فل کریم ملک سے ہی ہماری بہت اچھا اور مزے دار گجریلا تیار ہوگا بلکل لاہور میں جیسے ملتا ہے مزے دار ربڑی والا گجریلا ویسا ہی ہوگا انشاءاللہ فلیم ہمارا میڈیم ہے اب ہم اس کو ہلکا سا کم کر دیں گے کیونکہ دودھ کو اوبالا آ چکا ہے فلیم کو اب ہم لو کر دیں گے اور ہلکی آنچ پہ یہ پکتا رہے گا تقریباً دو سے ڈھائی گھنٹے ہم نے اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد پانچ پانچ دس دس منٹ کے بعد ہم نے اس میں ایسے چمچ چلاتے رہنا یہ آپ چمچ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے آگے سے گول والا چمچ لیا ہے تاکہ جب بھی ہم چمچ چلائیں تو چاول اور گاجریں جو ہماری ساتھ ساتھ مکس ہوتی جائیں اور نیچے لگے گا بھی نہیں پانچ پانچ دس دس منٹ کے بعد ہم نے اس میں ایسے چمچ چلاتے رہنا بلکل اس کو چولے پہ رکھ کے بھول نہیں جانا ورنہ یہ آپ کے کھیر جو ہے نیچے سے لگ جائے گی جلے ہوئے کی سمیل پھر پوری کھیر میں آئے گی ویرز یہ دیکھیں دس منٹ ہو چکے ہیں اس کو پکتے ہوئے اب اس کی یہ کنڈیشن ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس میں چاول جو ہیں وہ گلنا شروع ہو گئے ہیں اور لمبے ہو گئے ہیں تو ابھی بھی ہم نے اس کو پکاتے رہنا ہے دم والی بلکل ہماری آنچ ہے چولہ آپ نے بلکل تیز نہیں کرنا ورنہ یہ چاول گل کے نیچے لگ جائیں گے بہت احتیاط سے اور اب اگر آپ چاہیں آپ کو اگر ابلنے کا ڈر نہیں ہے تو آپ اس کو کور بھی کر سکتے ہیں تاکہ چیزیں اچھی طرح سوفٹ ہو جائیں یہ دیکھیں ویرز تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا اسے پکتے ہوئے اور یہ دیکھیں گاڑی ہونا شروع ہو گئی ہے کیونکہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد جب میں اس میں چمچ چلا رہی تھی تو اچھی طرح میں اس کو ایسے ایسے اچھی طرح اس میں چمچ چلایا ہے اور اس کو میش کرنے کی کوشش کیا ہے چاولوں کو چاول اور گاجریں کافی حد تک ہمارے مکس ہو رہے ہیں ہمیں بلکل ان کو مکس ہونے تک پکانا ہے جب یہ ساری چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں گی تو پھر میں اس میں آدھا کلو دودھ اور شامل کروں گی یہ دیکھیں اچھی طرح چاول ہمارے مکس ہو چکے ہیں گاجریں چاول سب کچھ اچھی طرح مکس ہو چکے ہیں اس ٹیج پہ اب میں اس میں باقی کا جو میں نے آدھا کلو دودھ اور رکھا ہوا تھا وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی کیونکہ اگر پتلا ہو مکسر تو پھر صحیح طرح وہ میش نہیں ہوتے چاول اور گاجریں ساتھ ہی اس میں میں ایک کپ چینی ابھی شامل کر رہی ہوں تو بعد میں چک کے اگر چینی مجھے کم لگے گی پھر میں اور شامل کروں گی آپ بھی اپنے حسب زائکا اس میں چینی شامل کریں گے اب اس ٹیج پہ ہم نے مسلسل اس میں چمت چلاتے جانا ہے کیونکہ چاول ہمارے اچھی طرح مکس ہو چکے ہیں اب بہت زیادہ ڈر ہے کہ یہ لگ نہ جائے نیچے تو اب بس ہم نے اس کو جتنی ہمیں اس کی جو تھکنس چاہیے وہ ہونے تک چینی میٹ ہونے تک ہم نے اس کو پکانا ہے اور بس پھر ہم نے اس کا فلیم آف کر دینا لیکن چمچ مسلسل چلانا ہے فلیم مسلسل ہمارا شروع سے لے کے انڈ تک بلکل لو دم والا فلیم ہے ہم نے فلیم ہائی نہیں کیا ویرز یہ دیکھیں یہ جب اس طرح اس کے بابلز پھوٹنے لگ جائیں اور یہ چھینٹے اوڑ اوڑ کے چولہ گندہ ہونے لگ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا گجریلا تیار ہے کیونکہ اب یہ گند مچانے لگ گیا ہے تو اب بس ہم نے اس کا فلیم آف کر دینا ہے اب ہم اس کو تھنڈا کر کے پھر ڈش آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں جی ویرز ہمارا مزے دار سا گجریلا تیار ہے اسے ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور تھنڈا بھی ہو گیا ہے بہت ہی مزے کا بنے بہت ہی لاجواب بنے اور بلکل ایسے ربڑی کی طرح ہے ان کو میں نے اس طرح مٹی کے برتنوں میں ڈش آؤٹ کیا ہے اور کھیر کا جو مزہ ان مٹی کے برتنوں میں ہے وہ شیشے کے باول میں بلکل بھی نہیں ہے بہت ہی مزے کی بنیا لائے میں آپ کو چیک کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی ٹیسٹی اور کتنی سموک ہماری کھیر تیار ہوئی ہے ویرز میری یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کرنا ہرگز مت بھولئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنا کرم ہم پہ ایسے ہی بنائے رکھے اور ہم مزے مزے کی ریسیپیز لے کے آپ کی خدمت میں ایسے ہی حاضر ہوتے رہیں اللہ حافظ